وزیراعظم شباز شریف کا بود کو نیشنل سیکیارٹی کمیٹی کے اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ ذراعہ کے مطابق اجلاس میں وزیراعظم و وزراء کی آرڈیو لیکس کا معاملہ بھی زیر خوار آنے کا امکان ہے اجلاس میں علا سیاسی عسکری خیادت شریک ہوگی قومی سلامتی سے مطالق امور زیر خوار آئیں گے سلاب سیکیارٹی اور دیگر قومی امور پر بھی مشابرت ہوگی صدر مملکات عارف علوی کا نجی گفتگو عام کرنے پر اظہار تشویش کہا نجی گفتگو یا تفسر لی کرنا اور جالی خبریں پھیلانا غیر اخلاقی عمل ہے ہمارے معاشرے کو غیمت اور جالی خبروں کا سامنا ہے پبلک میں سیاسی حریفوں کے ساتھ محضب رویہ اپنانے کی ضرورت ہے دنیا نے سائبر سیکیارٹی میں اہم اجادات کے ساتھ پیشرفت کی ہے ابھی اور بھی آوڈیو نکلیں گی مریم شہزادی ہیں قانون سے اوپر ہیں جو مرضی کر سکتی ہیں جب ہی مل پر مشکل وقت آئے گا یہ سب باہر بھاگ جائیں گے عمران خان کا لاہور میں تاجر کنونشن سے خطاب گورنمنٹ کالج ایڈورسی لاہور میں طلبہ کنونشن سے خطاب میں بولے اس آخران ہمارے دور میں نہیں بلکہ مل سم لیگ نول کی حکومت میں باہر مل پھاگا اب ڈیل کے تحت واپس آ رہا ہے علماء مشایخ کانفنس سے بھی خطاب بولے پاکستان میں دو خاندانوں کے علاوہ کوئی اوپر نہیں آ سکتا ہم نے سب سے پہلے خوف کا بود توڑنا ہے نائب صدر مسلمی قنون مریم نواز عمران خان کو گورنمنٹ کالج ایڈورسی میں خطاب کی اجازت دیے جانے پر وی سی کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا کہا تعلیمی دارے کو سیاسی نفرت پھرانے کے لیے استعمال کرنا ایسا جرم ہے جس کی سزا ہونی چاہیے جاملیات میں اس طرح کے سیاسی جلسوں کی گنجائش نہیں گورنر پنجاب محمد بلیوغو رحمان نے وطور شانسلر گورنمنٹ کالج ایڈورسی میں سیاسی پروگرام کے انعقاد کا نوٹس لے لیا کہا ملک کے نامور تعلیمی دارے کو سیاسی اکھاڑا بنانا افسوسناک ہے وزیراعظم شہباز شریف نامزد وزیر خزانے ساگڑا کے حمرہ لندن سے پاکستان پہنچ گئے ساگڑا کل بطور سینیٹر جبکہ بوت کو وزیر خزانے کے اوہد ایک حالف اٹھائیں گے الیکشن کامشنی بطور سینیٹر حلف نہ اٹھانے پر نامزد وزیر خزانے ساگڑا کی ناہلی کے لیے دار درخواس پر فیصلہ محفوظ کر لیا کوئی رکن پانچ سال بھی حلف نہ اٹھائے تو ناہل نہیں ہو سکتا ایکٹ میں ترمیم سے دو ماہ میں حلف نہ اٹھانے پر ناہلی کی شیخ نکال دی گئی وکیل سلمان بٹ کے دلال ممبر خیب پخت انقوہ اکرام اللہ نے رمانگ سیئے کہ ترمیمی ایکٹ سے پہلے ادھر ساگڑا ناہل تھے تو اب کیسے اہل ہو گئے الیکشن کمیشن قانون کی تشریح نہیں کر سکتا آوڈیو ویڈیو کے رسم شروع کرنے والے خود تو اس کی بھینٹ چڑھ گئے لیگز ٹو بھی ناکام ہو گئی ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی اکتوبر تک انتظار کریں آپ نے گھر جانا ہے سیبرہ آبامی مسلمی شیخ رشید کا ٹریٹ رحمہ پیٹھے آف واد چودی نے بھی مبین آوڈیو لیگز سے مطالق تحقیقات کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں امید ہے چیف جسٹس معاملے پر نوٹس لیں گے حکومت کا بھی اس حوالے سے بیان آنا چاہیے مسلمی قنون کے رحمہ شیخ فیاض الدین نے کہا ہے وزیراعظم ہاؤس کے آوڈیو لیگ ہونا انتہائی حساس معاملہ ہے جب تحقیقات ہوں گی تو کسی لادلے کا ہاتھ ضرور سامنے آئے گا معاملے کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے جل بھی نقاب کریں گے نیوز ون کے پروگرام پرائنٹ ایمیٹی ایمی گفتگو تحریک انصاف کے نومان وزیر بولے یہ معلومات صرف کسی لادلے کے پاس نہیں سب کے پاس ہیں آوڈیو میں بھارت سے گریٹ سٹیشن منگوانے کی بات کی گئی نیاب ان کے آنے سے خابل بہترین کام کر رہا تھا انہوں نے تباہ کر دیا سبرا جیو آئیم علانہ فضل امان نے کہا ہے جس نے ملک کو بیچ آج وہ کہہ رہا ہے میں آپ کو آزادی دلاؤں گا جلسوں کے بجائے پاکستان کو بچانے کا کام کر رہے ہیں یقین ہے آئندہ امدان کی حکومت نہیں آئے گی اس ساتھ ڈار کو لانا معیشت کی بہدری کی کوشش ہے سینیٹر رضا ربانی نے کہا ہے کہ آپوزیشن کی گفتگو میں 26 سال میں بھی فرق نہیں آیا سیفولہ نیازی اور اپنے سینیٹر اور پاکستانی شہری ہیں ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعی کی مضمت کرتا ہو سینیٹر فیصل جعوید نے کہا اب آم سے ڈیل ہو چکی چند ہفتوں بعد امران خان وزیر آزم ہوں گے سرکاری زمین پر قبضے کے الزام میں انٹی کرپشن پنجاب نے نولی گی رحمہ جعوید لطیف کو طلب پڑھ گیا انٹی کرپشن شیخ بورا نے جعوید لطیف منور لطیف اور امجد لطیف کو تحقیقات کے لئے طلب کیا ڈی سی گجروالے کی درخواست پر لیئے ایم پی اے بخار چیما کی بھی طلب بھی بلوشستان میں پاک فوش ہلیکاپٹر گر کر تبا حادثے میں دو میچر سمیت چھ جوان شہید پویٹا گیرزم میں شہدہ کی نماز جناز آدھا کور کمانڈر سمیت آلہ فوجیوں سوی الحکام کی شرکت جست خاکی تدفین کے لئے آوائی علاقوں کو ربانا آرمی چیو جنرل قمر جاوید بہجوہ سے کنیڈین ہائی کمیشنر کے الویدائی ملاقات باہمی دلچسکی کے امور اور علاقائی اسلامتی سورتحال پر تبا دنے خیال مختلف شعبوں میں دو طرفہ تاہفن پر بھی بات چید سنہائی کورٹ نے کہ الیکٹرکو میلسپل ٹیکس وصولی سے روک دیا ادمنسٹریٹر کراچی کے صدا مصرط عدالت اپنے ریمارکس میں کہا مطمئن کریں ٹیکس وصولی کی اجازت مل جائے گی کہ الیکٹرکی مدر سے شہریوں سے ملسپل چارجز کی وصولی مناسب نہیں بجلی بل میں اضافی ٹیکس جمع کرنے سے روکنے پر ایڈمیرسٹریٹر کراچی مرزہ بہات میں مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں عدالت کا احترام کرتا ہوں مگر اہاتے پر مزید کام نہیں کر سکتا کچھ لوگ نہیں چاہتے دارے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو یہ چاہتے ہیں دھرنے کی سیاست کو ترجیح دی جائے ٹرانس جنڈر بل کا معاملہ نہایت حد ساس ہے بل میں ترامیم کی جا چکی ہے وزیر قانون آزم نظیر تانر کا سینٹ میں سارے خیال کہا ٹرانس جنڈر کے بھی دیگر شہریوں کی طرح حقوق ہیں ملکے سلاب زدہ علاقوں میں کئی روز بعد ہی صورتحال انتہائی خراب نظام زندگی مکمل طور پر مفروچ پانی کی نکاسی نہ ہونے سے مچھوں کی افضائش بڑھ گئی تافن پھلنے لگا ملیریا اور گیسٹروں کی وبانے پنجھگار لیے سٹامپ اور بچھو کارٹنے کی کیسز میں بھی اضافہ بیار و مددکار متاثرین امداد کے منتظر محقہ منصوب عبندی سن کے سلاب سے تواہ ہونے والے سترہ لاکھ گھروں کی تعمیر کی تجویز منصوبے کا خاکہ وزیرالہ کو ارسان صوبہ حکومت کا سلاب سے جنبہ خفرات کے لوائے قین کے لیے دس لاکھ روپے امداد کا اعلان وزیر اطلاع شرجیل میمن کی سلاب زدہ لاکھوں سے نکاسی آپ کے لیے مخیر حضرات سے مدد کی اپیل وزیر ملدیات ناخر شاہ کہتے ہیں سن میں ریلیف کے بعد سکھر سمیر پانچ حضرہ میں بحالی کا کام شروع کر دے گیا ٹنڈو لیار میں سلاب زدگان کی لیے آنے والا اندادی سامان مارکٹوں میں فروغ خونک انکشاف پولس کی دو مختلف مقامات پر کاروائی دو ملزمان گرفتہ سامان بھی برابر ملپہ میں دنگی کا پھیلاؤ تیز کراچ میں مزید 343 کیسے سامنا گئے پنجاب میں 385 نئے کیسے سپورٹ لاہور میں 186 راوالپنڈی میں 100 مریض سامنا خبر پختنقواہ میں 295 افراد دنگی سے متاثر اسلام آباد میں مزید 68 مریض رپورٹ سینئر صحاف ایاز امیر کے بیٹی کی جانب سے احلیہ کو قاتل کرنے کا کیس ایاز امیر کا ایک روزہ جسمانی ریمان منظور شہرواز امیر مزید تین روزہ جسمانی ریمان پر پولس کے حوالے ایاز امیر کے احلیہ کے اوبوری زمانت منظور ملزمہ کو پچاس ہزار روپے کے مچھل کے جمع کرانے اور شاملے تفتیش ہونے کا حق ملک کو پولیو سے پاک کرڑی کا مشن کراچی کی 49 مخصوص یوسیز و بلچستان کے پانچ ازلاح میں انصداد پولیو مہم جاری ٹیمیں گھرگر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے میں مصروف مہر ربیل اول کا چاند نظر نہیں آیا ایک ہم ربیل اول 28 ستمبر بروز بود کو ہوگی 12 ربیل اول 9 اکتوبر بروز اتوار کو ہوگی شیرمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کالا ڈار کی واپسی کے اطلاع پر ڈالر نے بھی واپسی کی راہ اختیار کر لی روپیہ تگڑا امریکی کرنسی کی قدر میں بڑی کمی اوپن مارکیٹ میں ڈالر 8 روپے سستہ 238 روپے پر آ گیا انٹر بینک میں بھی ڈالر 2 روپے 63 پیسے گر گیا 237 روپے دو پیسے پر بن فیتولہ سونے کی خیمت میں بھی 6800 روپے کی بڑی کمی موسیقی